اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی اے پتر ہٹانتے نئی وکدے دوستو اگر یہ کہا جائے کہ پاکستانی فوج دنیا کی بہترین افواج میں شمار کی جاتی ہے تو میرے خیال سے یہ بلکل بھی غلط نہیں ہوگا بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ پاکستانی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا ہی قصہ سنانے جا رہے ہیں جس میں آپ کو پاکستانی فوج کی شجاعت اور بہادری کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا یہ بات ہے جب پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی جبکہ پاکستان کو بنے ابھی ایک ہی سال ہوا تھا پاکستان نے چیکو سلواقیہ میں دھائی لاکھ ریفلیں خرید کر عربوں کو دی اور تین جنگی جہاز اٹلی سے خرید کر مصر کے حوالے کیے تاکہ وہ اسرائیل سے اپنا دفاع کر سکے پاکستان نے سٹھ سٹھ اور تہتر کی عرب اسرائیل جنگوں میں عربوں کی مدد کی اسرائیل کو روکنے میں بنیادی کردار ادا کیا پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو بیس کے قریب اسرائیلی جنگی جہاز گرا چکا ہے جب اسرائیل نے ترکی کے امدادی جہاز پر گولہ باری کی اور دونوں ممالک میں جنگ کا خدشہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے پاکستانی جنگی ہیلیکپٹر ترکی کی مدد کو پہنچے اور ترکی کی سرحدوں پر پروازے کی پاکستان نے اسرائیلی حملے کے خلاف مصر کی مدد کی جس کی وجہ سے وہ وادی سینہ کے قریب رک گئے اور آگے نہ بڑھ سکے پاکستان نے انیس سو اسی میں روس جیزی سپر پاور کے ساتھ ٹکڑے کر کے اخوانستان کی مدد کی اور روس کو شکست سے دوچار کیا اخوانستان اور ایڈیا کا دعویٰ ہے کہ امریکہ کو اس وقت اخوانستان میں جتنی مضاہمت کا سامنا ہے اس کے پیچھے بھی پاکستان ہی ہے پاکستان نے 92 اور 93 میں یورپ کے خلاف اس وقت بوسنیا کی مدد کی جب تمام مسلمان ممالک نے چپ کا روزہ رکھ لیا تھا نہ صرف سفارتی مدد کی بلکہ پاک فوج عملل لڑنے گئی پاکستان نے آرمینیا کی خلاف آزربائیجان کی مدد کی پاکستان غالباً دنیا کا واحد ملک ہے جو آج بھی آرمینیا کو تسلیم نہیں کرتا پاکستان نے ایران کی اراک کے خلاف مدد کی اور ایران اراک جنگ بزوری طاقت رکھوائی پاکستان نے ایران میں دیشتگرد کرنے والی تنظیم جنداللہ کے سربراہ کو گفتار کرنے میں ایران کی مدد کی پاکستانی مجاہدین نے انڈیا جیسے ملک کے چنگل سے آدھا کشمیر آزاد کروایا پاکستان نے ایسٹھ میں اپنے سے پانچ گناہ بڑے انڈیا کو شکست دی پاکستان نے کشمیری مسلمانوں کو ظالم کے چنگل سے آزاد کروانے کے لیے اپنی سے کئی بڑی گناہ فوجی اور معاشی طاقت سے تین جنگل لڑی کارگل کی جنگ میں پاکستان نے صرف چند ہزار فوجیوں کی مدد سے انڈیا کی سپلائز روک کر سات لاکھ انڈین فوج کو محسور کر لیا تھا جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے پاکستان نے خانہ کعبہ کو دیشتگردوں کے قبضے سے آزاد کروایا کہا جاتا ہے کہ اس آپریشن کی کمانڈ ارویز مشرف نے کی تھی پاکستان نے انسو اکانوے میں کوویت کی عراق کے خلاف مدد کی جب شاہ ایران نے متحدہ عرب امارات کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دمکی دی تو پاکستان نے متحدہ عرب امارات کی مدد کی جب مصر اور عربوں میں اختلاف پیدا ہوا تو پاکستان نے مصر کی سفارش کی اور عربوں کو رازی کیا جب اقوام متحدہ میں پاکستان کا موقف پیش کرنے کی باری آئی تو تمام مسلمان مالک بشمول عربوں اور ترکوں کو سبس نے پاکستان کا نام چونا اس کے علاوہ پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے چین کو تسلیم کیا اور اپنا سفارت کا چین بیجا ایوب خان نے چین کی ابتدائی ضروریات کے لیے اس وقت چین کو ہوای جہاز بسیں اور بہت بڑی مقدار میں خوراک بیجی چینی آج بھی پاکستان کا وہ احسان نہیں بولے اور وہ آج بھی ہمارے بہترین دوست ہیں لبریشن ٹائگرز آف تامل الیام نامی دشتگر تنظیم ایک تہائی سرلنکا پر قابض تھی ایک اس ناسور سے سرلنکا کی جان پاکستان نے چھٹائی اور پاک فوج کی مدد سے وہ تحریک ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی اسی لیے سرلنکن ہمیشہ پاکستان کے شکر گزار رہتے ہیں انسو اسی میں جب زمباوے کو عالمی تنہائی کا سامنا تھا تو پاکستان نے اس کی مدد کی انسو ترانوے میں جب امریکن فوجی چار ہزار سمالی جنگجوں کے گرے میں آگئے تھے تو وہاں امن مشن پر مجودہ پاک فوج کے مختصر سے دستے نے ان کو چھڑایا کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا بر میں قیام عمل کے لیے فوجی بیجنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے پاکستان اس وقت دنیا کی واحد ریاست ہے جو مسلم قومیت یا دو قومی نظریہ کی بنیاد پر قائم ہوا پاکستان کو معمولی مت سمجھئے پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات دوستو آپ دیکھ رہے تھے احمد ٹی وی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اگر آپ نے اب تک احمد ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے تھانکس پر واشنگ اس ویڈیو کی پوچنگ احمد ٹی وی موسیقی